اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر و ناصرین مموین والصلاة والسلام على رسوله الكریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین و لانت الدائمت على آدائهم من جوم لدعوت الى جوم الدین اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتو برحانکم ان کنتم صادقین پروگرام برحان کے ساتھ محمد اسخر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا پروگرام کوشش ہے ہماری کی دعا کے حوالے سے کچھ عرض کریں اس لیے کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور وہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکت مغفرت اور رحمت خداوندی کا مہینہ ہے لہذا اس میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے اور اس میں اپنے تمام مسائل ذات توحید ہی کی خدمت میں رکھنا چاہیے اور اسی سے سوال کرنا چاہیے دعا کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اگر آج ویسے پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہوگا جتنا ممکن ہو سکا ہم گفتگو کریں گے ورنہ اگلے پروگرام میں اس کو لے کے جائیں گے پچھلا پروگرام جو اس سے پہلے ہم نے کیا وہ وسیلے کے عنوان سے پروگرام جو ہے وہ کیا گیا تھا یعنی ٹی وی پہ سکرین پہ جو موضوع تھا وہ وسیلہ لکھا ہوا تھا اور مجھے خوشی ہے اس بات سے کہ ہمارے پروگرام کو دکت سے سنا اور دیکھا جاتا ہے اور اس پہ بحث بھی کی جاتی ہے ہمارے ایک انتہائی بزرگ مہربان دوست جو واقعا ایک دانشور ہیں انہوں نے بھی اس پروگرام کو سنا ایک تو میں چونکہ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوا تو اس حوالے سے انہوں نے سراہا بھی ہمارے پروگراموں کی وہ اکثر تعریف بھی کیا کرتے ہیں لیکن پچھلے پروگرام پہ انہوں نے چند ایک سوالات اٹھائے اور وہ سوالات مجھ تک پہنچے میں سمجھتا ہوں کہ واقعا سوالات ذہن میں آنے چاہیے اور جب سوالات کیے جائیں ان کو انسان حل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر فرض کریں کہ ہم حل نہ بھی کر پائیں تو ان سوالات کے کرنے سننے سمجھنے سے انسانی ذہن میں وسط ضرور آتی ہے یہ کم ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ موضوع چکے وسیلہ لکھا گیا تھا اور اس عنوان سے بعض اشتباہات یا بعض چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہوئے ہمارا پروگرام در حقیقت وسیلہ ثابت کرنا نہیں تھا پچھلا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اصل میں جو ہمارے ذہن میں بات تھی وہ یہ تھی اور جس کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے ظاہر ہے کہ موضوع کے لکھنے میں ذرا لمبا موضوع جو ہے وہ لکھا نہیں جا سکتا اصل میں یہ تھا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محشر کے دن اور قیامت کے دن کیا مقام ملے گا اصل موضوع یہ تھا اور اس کے حوالے سے یہ تھا کہ وہاں پہ آپ کو حق وسیلہ بھی ہوگا اور مقام محمود جو ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی جو ہیں وہ مقام محمود پہ فائز ہوں گے تو ایک جھلک مقام محمود کی پیغمبر گرامی کو جو روز محشر حاصل ہوگی اس پہ ہم نے ماسومین علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک احادیث کو کتاب حق الیقین اللہ ما شبر سے پڑھنے کی کوشش کی تھی اگر وسیلہ ثابت کرنا ہوتا تو یقینا ہم وہ آیات جو ہیں ان کو ضرور متعرض ہوتے کہ جو وسیلے کے حوالے سے ہیں ہم تو اس لیے وہ لفظ وسیلہ لکھ دیا گیا کہ چونکہ ان احادیث میں پیغمبر گرامی کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جسے مقام وسیلہ کہا جاتا ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے یعنی پیغمبر گرامی کی معشر کے روز اور اس آخرت کے ان ایام میں پیغمبر گرامی کی عظمت اور فضیلت کیا ہوگی یہ اصل میں بات ہی جو احادیث ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی مزمکن ہے کہ ہم سے بھی وہ پوری طرح سے بیان نہ ہو پائی ہوں میں کبھی بھی اس حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ ہم پوری طرح سے کما حق کو ہوں بیان کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں جھول رہ جاتے ہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے بھی لیکن وہاں پہ ایک چیز جس کی طرف ہمارے دوست متوجہ ہوئے وہ یہ تھا کہ آپ نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزار سیڑیاں ہوں گی اور وہ ہیر جوارات سے مرسا ہوں گی اور پھر اوپر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھیں گے اور دوسرے انبیاء نظریں اٹھا اٹھا کے پیغمبر گرامی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبی ایک جیسے ہیں اور ہمیں ان کے درمیان کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی چاہیے ان کے درمیان کسی قسم کا بڑا چھوٹا نہیں کہنا چاہیے اگرچہ بعض احادیث اور روایات میں جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مذہب تشیم اس چیز کو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو ہیں ان میں سے تین سو تیرہ کو رسول کہا جاتا ہے یعنی ان انبیاء میں تین سو تیرہ رسول ہیں ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے پانچ علی العظم رسول ہیں اور ان پانچ علی العظم رسولوں میں بھی پھر محمد مصطفیٰ سید الانبیاء ہے سید الانبیاء ہی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ باقی انبیاء سے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت زیادہ ہے اور اسی چیز کو ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی ویسے بحثیت نبی ہونا جو ہے وہ نبی ظاہر ہے کہ نبی ہیں اور اس حوالے سے ان کے درمیان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی جو ہیں ان میں تفریق پائی جاتی ہے بحثیت نبی ان کو ہم ظاہر ہے کہ ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں لیکن نبوت کے علاوہ حجت خدا جو ہیں ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں ایک مشترکہ لفظ جو ہے وہ حجت خدا کہا جا سکتا ہے کبھی حجت خدا نبی کی صورت میں ہوتی ہیں کبھی حجت خدا رسول کی صورت میں ہوتی ہیں کبھی حجت خدا امام کی صورت میں ہوتی ہیں بعض ایسی حجتیں ہیں جو صرف نبی تھے بعض ایسی حجتیں ہیں کہ جو رسول تھے بعض ایسی حجتیں ہیں کہ جو نبی رسول اور امام بھی تھے حضرت ابراہیم پہ جب یہ مرحلہ آتا ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پیغمبر گرامی بدرجہ اتم نبی بھی تھے رسول بھی تھے اور امام بھی تھے ظاہر ہے کہ وہ شخصیت کہ جو سید الانبیاء ہے ان کی عظمت اور ان کی ذات جو ہے وہ واقعا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہی وہ بات تھی کہ جو ان احادیث میں بھی ہم بیان کرنا چاہتے تھے اور وہ احادیث ہی تھی جن کو ہم نے آپ کی خدمت علیہ میں عرض کیا تھا ایک چیز اور جب ہم نے ان احادیث کو بیان کیا تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درجہ نیچے حضرت علی علیہ السلام جو احادیث ہم نے بیان کی تھی اس میں دو طرح کی حضرت علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں تھی ایک تو یہ کہ جب محشر میں پیغمبر گرامی تشریف لائیں گے تو آپ کے آگے حضرت علی لواء الحمد لیے ہوئے ہوں گے یعنی پیغمبر گرامی کے علم کے وارث کے ہوتے ہوئے حضرت علی پیغمبر گرامی سے آگے آگے چل رہے ہوں گے وہ اس لیے کہ وہ علمدار ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کی عظمت زیادہ ہے نہیں عظمت ظاہر ہے کہ پیغمبر گرامی کی ہی زیادہ ہے حضرت علی تو اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہنا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ایک تو یہ کہ وہ لواء الحمد لیے ہوئے آگے ہوں گے اور دوسری بات یہ تھی کہ جب پیغمبر گرامی اس ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے تو اس سے ایک درجہ نیچے حضرت علی ہوں گے اور پیغمبر گرامی ان احادیث میں یہ بیان فرمائیں گے کہ مطلب ان احادیث میں یہ ہے کہ حاضر ولی اللہ یہ اللہ کے ولی ہے اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہمارے مہربان بھائی دوست نے بزرگ نے کہ آپ نے کہا کہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں جبکہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ لم یکن ولی من الظلی اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو ولی قرار نہیں دیا گیا تو حضرت علی کو کسی اعتبار سے ولی کہا گیا جو میں سمجھ سکا ہوں ان کے خط سے ظاہر ہے قرآن حکیم کی یہ آیت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے اور وہ آیت یہ ہے اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زقا دیتے ہیں مفسرین کا عموماً اتفاق ہے کہ ان جب مومنین کو کہا گیا کہ حالت رکو میں زقا دیتے ہیں تو اس سے مراد حضرت علی ہی ہے صرف اللہ ولی نہیں ہے اللہ کے علاوہ رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے بہرحال ان کے کافی اس حوالے سے کوئی چیزوں کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہم بھی ان باتوں کی طرف یقینی طور پر متوجہ ہیں اور کسی حد تک جو ہم سمجھ سکے ہیں اس میں ایک خاص بات میرے خیال میں جو عشقالات پیدا ہوئے شاید اسی وجہ سے تھے کہ اس کا موضوع اوپر وسیلہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا حالانکہ ہم وسیلہ ثابت کرنے کے درپہ نہیں تھے بلکہ اس پروگرام میں ہم سرکار محمد مصطفیٰ کے محشر کے دن عظمت اور ان کی جو مقام محمود ہے اصل میں اس کو بیان کرنا چاہ رہے تھے باران ایک حد تک ہم نے کوشش کی کہ ہمارے وہ بزرگ جو ہیں وہ اس حوالے سے متوجہ ہو جائیں کہ جو ہمارا مقصود درہ دفتہ لیکن میں پھر اس بات کا اقرار کر رہا ہوں وہ اکثر ہمارے پروگراموں کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اور ان کا اعتراض پچھلے پروگرام پہ یہ بھی تھا کہ آپ کے سابقہ پروگرام جس لیول کے ہوتے ہیں یہ پروگرام اس لیول کا نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام جو پچھلا تھا وہ تجزیاتی نہیں تھا میں نے اس پہ کوئی تجزیہ نہیں کیا آراء قائم نہیں کی بلکہ سادہ سادہ حدیثیں جو ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی اس لیے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے اگر وہ واقعاً اس طرح کا پروگرام ہوتا کیا معقولاتی انداز سے کچھ چیزوں کو ثابت کرتے تو اس کا میزار بھی یقیناً ان کی نظر میں وہی ہوتا کہ جو ہمارے سابقہ پروگراموں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی مہربانی یا شکریہ ہے کہ وہ ہمارے پروگراموں پر تنقیدی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور واقعاً اسی سے بندہ متوجہ ہوتا ہے اور اپنے میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی بھی ہمارا یہ دعویٰ نہیں رہا کہ ہمیں جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے یا کبھی ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ حرف آخر ہے ہمیں کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش کو کس حد تک کر سکتے ہیں یہ یقینی طور پر صاحبان علم دانشور وہ اس بات کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں ان کی مہربانی ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس حوالے سے پروگرام کو بڑی دکت سے سنا اور اس پر اعتراضات بھی اٹھائے وقت کافی میں نے لے لیا اسی بات پہ لیکن میں ضروری سمجھتا تھا اس پہ وضاحت کرنا ممکن ہے کہ جو سوالات ان کے ذہن میں آئے کسی اور کے ذہن میں بھی آئے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹی وی پہ بیٹھ کے جتنے لوگ بھی پروگرام کرتے ہیں مذہب اہل بیعت کی وضاحت تشریح توضیح کرتے ہیں ان سب کے پروگراموں کو دکت سے دیکھنا چاہیے اور جو جو اعتراض ذہن میں آئے اس کو برملا اس کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ہم میں بھی علمی جو ہے وہ تجسس پیدا ہو اور آپ میں بھی علمی تجسس جو ہے وہ پیدا ہو کافی وقت لے لیا آج ہم دعا کے حوالے سے کچھ مختصر سا آپ کی خدمت علیہ میں عرص کرنا چاہ رہے ہیں قرآن حکیم کی آیت سورہ بقرہ کی 186 ارشاد قدرت ہوتا ہے وَعِذَا سَعَلَا کا عبادی انی جب کوئی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فَعِنِ قَرِيبُونَ میں بہت قریب ہوتا ہوں سائل جب بھی سوال کرتا ہے تو وہ یہ نہ محسوس کرے کہ میں دور ہوں اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوتا ہوں اُجیبُ دَوَتَدَّائِ اِزَادَانَ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں چونکہ ہر پکارنے والے کی پکار پہ لبیق یعنی ہر پکارنے والے کی پکار پہ اس کا جواب دیتا ہوں فَلِيَسْتَجِبُ لِي پس تمہیں بھی چاہیے کہ میرے میرے لیے تم جواب دیا کرو مَلِيُوْ مَنُوْ بِي اور مجھ پہ ایمان لے کے آؤ لَأَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ ایک تو یہ کہ سہارا دیا گیا ان تمام لوگوں کو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارتے سوال کرتے انہیں سہارا دیا گیا کہ یہ نہ سمجھو تمہاری باتیں ایسے ہی ہوا میں چلی جائیں گی نہیں میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور بڑا قریب بہت زیادہ قریب مجھے تمہاری ہر بات پہنچتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز کہی گئی وہ یہ ہے کہ تم بھی میری پکار پہ کان دھرا کرو اور مجھ پہ ایمان لے آؤ مجھ پہ ایمان لے آؤگے اور میری پکار پہ لبیک ہوگے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤگے جب بھی کوئی سائل سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں یہاں سوال یعنی دعا اللہ رب العزت سے مانگ رہا یہی تصور دعا جو ہے اس پہ بھی کئی اعتراضات وارد کیے گئے بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کے کاموں میں مداخلت سمجھی جائے گی یہ یوں ہے کہ جیسے بندہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کچھ اور چاہتا ہے اور بندہ جو ہے وہ دعا کر کے کار خدا میں مداخلت کرتا ہے اس کے جواب پہ اس سوال کے جواب پہ تو میں اتنا ہی کہوں گا مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ معصوم کے ہیں اے اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی دعا نہ کرتا میں دعا کرنے کو بھی تیرے کام میں مداخلت تصبر کرتا اس کا مطلب یہ ہے معصوم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت نے خود کہا ہے کہ مجھ سے دعا کیا کرو یہ نماز بھی بنیادی طور پہ کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے یہ بھی اللہ سے دعا ہی ہے اور نماز کا لغوی اعتبار سے مانا بھی دعا ہی ہے سلات کا سلات کا مانا لہذا اللہ رب العزت سے مانگنا اس کے کام میں مداخلت نہیں بلکہ اس کے حکم کی اطاعت ہے اچھا اس پہ اگر باتیں کی جائیں تو میں چاہتا ہوں مختصر کر کے ورنہ اگلے پروگرام میں لے جائیں گے اس کی وضاحت کو اللہ رب العزت سے دعا کرنا کار خدا میں مداخلت نہیں ہے کالر ایک ہمارے ساتھ آگئے جی ان کو لے لیں اسلام علیکم اسلام علیکم پیر مولا علی مدد جناب نقوی صاحب الحمد اللہ یہ دعا جو ہے کچھ کس میں ہے یا طریقہ کہا رہا ہے کچھ لوگ جب مصیبت میں فنست ہیں تو دعا بڑے پرخلوس ہوگئے گھر گھر مانگتے ہیں مصیبت میں ہوں اور جب آسائش ہی ہوں جب آسائش ہوں ان کے پاس تو ان کی دعا میں وہ قدوس نہیں ہوتا بس دعا ہی ہوتی ہے یہ دعا قسم کی دعا ہوتی ہیں ہنسا ہو تو بہت خلوس اور نار تو دعا ہی ہوتی ہے صرف اور دعا وہ ہے کہ انسان لمبے لمبے نار لمبے لمبے والوں جن کے پاس حالت بھی نہیں ہوتی اور ان کے پاس جازوں کے پاس بیٹھ کے دعا مانگے اور عظم جو وطیلہ محمد اس کی طرف دیان نہیں کر لے اس طرف جانے کی کوشش نہیں کر لے اور اس کی طرف جاتے ہیں جس کے اپنی دعا نہیں تو کیا جو دعا بنا جو ہے اس کے مطلب تو جو نہیں دار تا کہ ہماری نوازش کو پتا چلے کام کام کہ دعا مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے یا یہ لمبے ناکھون والے جو ہیں ان کے پاس جانا ہو تو یہ وسیلہ بناتے ہیں یہ جو نوازش بڑی مربانی شکریہ نکوی صاحب بڑے اچھے سوال ہیں دونوں ہی آپ کے اور میں ارس کروں کہ بعض ایک سوال اور بھی ہے میں پہلے اس کا تھوڑا سا ارس کر لوں پھر نکوی صاحب کے سوالوں کی طرف آتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ یہ دعا در حقیقت ان لوگوں کے لیے سہارا ہے جو کر کچھ نہیں سکتے کرتے ہے کچھ نہیں ہے اور بیٹھ کے اندر دعائیں کرتے رہتے ہیں گویا دعا بندوں کو سست کرنے کا ذریعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی اصل میں حقیقت دعا کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے دعا کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کے یا کسی طریقے سے بس دعائیں ہی مانگتا رہے میں کئی مرتبہ اس بات کر چکا آج بھی آپ کی خدمت حالیہ میں ارز کروں کہ دعا کا مرحلہ تب آتا ہے جب کوئی بندہ اپنے بس میں جو کچھ ہے اس کو کرے اور پھر اس کے بعد دعا کرے محنت کرے کام کرے اور محنت تو کام کر کے کہے کہ اے اللہ میں نے بڑی محنت کی ہے میں نے بڑا کام کیا ہے میں نے اس پر دکت کی ہے جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا لیکن اب اس کا نتیجہ میرے اختیار میں نہیں ہے اے اللہ تو اس میں برکت ڈال وہاں پہ دعا ہے یعنی دعا بندے کو کام کرنے پہ آمادہ کرتی ہے سست کرنے پہ آمادہ نہیں کرتی جو یہ سمجھتے ہیں کہ دعا بندے کو سست کر دیتی ہے وہ مفہوم دعا کو نہیں سمجھ دے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ حدیث ایسی موجود ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو گرتی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھ کے دعا کرے کہ اللہ مجھے محفوظ کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ پہلے اسے اس دیوار سے پیچھے اٹنا چاہیے پھر دعا کرنی چاہیے یہ بیٹھا وہیں پہ ہے کام کرتا کچھ نہیں محنت کرتا ہی نہیں اور دعائیں مانگتا رہتا ہے اللہ مجھے رزق اطا کر نہیں ایسے رزق نہیں ملے گا یہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی دعا کب قبول ہوگی جو اس کے بس میں ہے اپنی عقل اور سوچ جو ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے وہ وسائل جو اس کے پاس ہیں ان کو استعمال کرے اور پھر دعا کرے کہ اللہ مجھے رزق میں اضافات پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ایک فرمان فوری طور پر میرے ذہن میں آیا پیغمبر اگرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ پانی اور زمین رکھتا ہو پھر محتاج ہو اور دعائیں کرے کہ اللہ مجھے رزق اتا کر ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی پانی یعنی مقصد یہ کہ پانی موجود ہے اور اس کے پاس لینٹ بھی موجود ہے زمین بھی موجود ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر محنت کرے پھر رزق ملے گا محنت نہیں کرتا اور صرف دعائیں کرتا رہتا ہے تو ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی اور بھی بہت زیادہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کن بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور کن بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بھی ارز کرنا چاہ رہا ہوں لیکن درمیان میں ایک تو ارز کروں کہ دعا کے من جملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا کہ جس کا دل دعا کی طرف متوجہ ہی نہ ہو دعائیں کرتا لیکن غافل ہیں دعا لیکن ان الفاظ کی طرف اس کی اپنی توجہ ہی نہیں اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہ رہا ہوں یعنی دعا کرنے والا جو ہے وہ پوری طرح سے متوجہ ہو جس طرح کوئی بندہ جا رہا ہے ننگے پاؤں اور اس کے پاؤں میں اگر کانٹہ چوبتا ہے تو کانٹے کے چوبنے سے فوری طور پہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس کا دماغ اس کی سوچ فوری طور پہ اس کا ذہن جو ہے وہ ہر عضو کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیتا ہے یعنی پاؤں جو ہے فوری طور پہ اچھ جاتا ہے اور پھر ہاتھ پاؤں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کانٹے کو نکال آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم میں درد محسوس ہو تو پورا جسم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ایسے ہی دعا کرنا ہے تو پورے جسم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے دل و دماغ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے ایسی دعا کہ ہماری تو عادت ہے میں اس بات کو اکثر عرض کیا کرتا ہوں ہم دعائیں مانگتے نہیں دعائیں پڑھتے ہیں کوئی اس میں مجھے باق نہیں ہے اس بات کا اطراف کرتے ہوئے کہ ہم لوگ جو طالب علم ہیں جو پیش نمازی کروا رہے ہوتے ہیں جو دعائیں آگے آگے مانگ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ پیچھے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں دعائیں مانگنے والوں نے دعائیں یاد کی ہوتی ہیں لہذا روانی سے پڑھتے جاتے ہیں ان الفاظ کی طرف پوری توجہ نہیں ہوتی ہے پہلے بولے لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم قبلہ میں محمد رضی زہدی بول رہا ہوں بارکرور ناسترین جناب علیکم قبلہ یزدانی صاحب صرف آپ سلام عرض کرنے کے لئے اور دعا کے واج سے آپ میں نے فون کیا میرے ہاتھ میں دعا کیا آپ صرف میں بات کرتا ہوں بڑی دلی تسکین ہوتی ہے بڑی نواز بڑی گفتگو بسند ہے مجھے آپ کا کلام کرنے طریقہ بڑا پسند مولا آپ سلام رکھے قبلہ آپ جب آپ بارسلونہ ہے مجھے ضرور ملیے گا جی آپ ملیے گا میں آرہا رہا ہوں انشاءاللہ رمضان کی مجال اس کے لئے میں بارسلونہ مجھے مولا آپ بہت لمبی عمر بہت سلامت رکھے بہت اچھا بہت گفتگو ہی میں آپ کا پروگرام بڑھ رہا تھا بہت میں آپ کا پروگرام بھی سن رہا تھا میں نے کہا مولا پنجے تل پاک آپ سلامت رکھے دعا میں یاد رکھ بڑی مربان شکریہ پروگرام کی تعریف کی اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کی دعائیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو بندہ پوری طرح توجہ سے دعا نہ مانگے اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ واقعاً پتا چلے کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں پڑ نہیں رہے میں ارز کروں کہ جب بندہ نفی صاحب نے کہا جب بندہ پریشان ہوتا ہے قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان جب پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو پھر میری طرف توجہ کرتا ہے لیکن جب وہی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی عموماً انسان جو ہے اس کا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ وہ پریشانیوں میں اللہ کی طرف ہاں یہ پکی بات چلیں پریشانیوں میں متوجہ ہو گئے ہیں تو وہ ذات جس نے آپ کی پریشانیاں ختم کی ہیں جب پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں تب بھی اسے یاد کیا کرو تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنی کریم ذات ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم پہ کون کون سی مہربانیاں کر رہا ہے اس کی انعیات کتنی ہیں اس کی نعمتیں کتنی ہیں اس کائنات کا ذرہ ذرہ نعمت خدا بن دی ہے تمہارے پاس بہت کچھ ہے تم اس وقت ایسے حالات میں ہو کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں لیکن اس نے تو قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس کا شکر ادا کروگے تو وہ اور عطا کرے گا یہ جو کنس تم سمجھ رہے ہو اس کی بقا کے لیے بھی اور اس کے اضافے کے جو بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اس کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں نہ صرف یہ کہ وہ قائم رہتی ہیں بلکہ ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے اگر آپ اپنے نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کالر ایک اور ہمارے میں مولی سے پوچھتی ہوں کہ لو بولت بات سن رہے ہیں جی فرمائی میں یزدانی عرض کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ صبح اور صرف پڑھتے روز ایک صرف یا یا صرف اللہ یا کچھ ہزار ہزار روز پڑھتے ہیں تو کیا عام لوگ بولتے کہ روز پڑھ دنی بڑی مہربانی بڑی نوازش یہ جتنی تصمیع پڑھی جاتی ہیں یا جتنا ذکر بعد نماز کیا جاتا ہے وہ فرض نہیں ہے وہ واجب نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعا مخل عبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوا کر دی وہ پہلے آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ پہ واجب تھا فرض تھا اب واجب کو ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنے دل و دماغ سے بھی اس ذات کی طرف متوجہ ہو کے اپنے لئے مانگ لیا کرو جو تم نماز میں نہیں مانگ سکے اس کو مانگا کرو اور وہ آپ زیادہ مانگنا چاہتے ہیں تو زیادہ مانگیں کام مانگنا چاہتے ہیں تو کام مانگیں تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نماز کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے اس کی بہت زیادہ تعقید ہے یہ بہت بڑی بات ہے کوئی بھی اور بات کرنے سے پہلے تسبیح چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تنتیس مرتبہ الحمدللہ اور تنتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ کہنا چاہیے یہاں پہ تو تعداد معین ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر ہیں باقی جتنے بھی اذکار ہیں ممکن ہے بعض میں تعداد معین ہو لیکن عمومی طور پہ دعا ذکر عبادت اتنی کرنی چاہیے جس میں یہ نہ ہو کہ آپ اقتا جائیں عبادتوں سے دعاؤں سے اس طرح اتنے لمبے ورد جس سے بندہ خود دعا سے ہی اقتا جائے وہ نہیں ہونا چاہیے اتنا کریں کہ جتنا آپ کے بس میں ہے اور جتنا آپ ضرورت سمجھتے ہیں جتنا آپ جو ہے وہ اللہ کے حضور ہاں البتہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ دعا مجھے لگتا ہے کہ پروگرام کا وقت چونکہ کم ہے لہذا یہی جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ اگلا پروگرام جو برہان ہوگا اس میں بھی ہم اسی کو کانٹینیو کریں گے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دعا جب تک اللہ کے حضور گڑ گڑا کے نہ مانگی جائے اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا الفاظ صرف الفاظ نہیں کہنے چاہیے بلکہ الفاظ کو پوری توجہ سے کہنا چاہیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جی السلام علیکم جی جنابِ علی بر صاحب جی بر صاحب الحمدللہ ایک پروگرام کی سب سے پہلے باشوران جہاں سے شروع کی جائے اللہم صاحب کہ پروگرام کی افادت کا چپلے چلتا ہے آپ کے پروگرام کی افادت کا جی 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 فرمائیے پروگرام کی افادت کا تپڑا چلتا ہے کہ جب کالرس یارت یارت آپ سے آپ کو کالے کریں اور ملومان تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو آنا چاہیے اکثر آنا چاہیے پروگرام مہرمان ساکر لوگ استفادہ متفید اُسر کے استفادہ کر سکیں بڑی نمازش بڑی مہرمان تو قبل اللہ محساب بڑی مہربانی نوازباٹ صاحب آپ کی بات میں ضرور سنتا لیکن مسئلہ اصل میں یوں ہے کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اس وقت تک محمد صغیر یزدانی کو اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو